ایک مطبع ایسے ہوا کہ مفتی عاظم پاکستان حضرت مفتی محمد شفیع عثمانی صاحب رحمت اللہ تعالیٰ فرمایا کہ ہمارا سفر تھا اور شیخ العدب حضرت مولانا عزاز علی صاحب رحمت اللہ تعالیٰ حضرت سفر پہ چل رہے تھے ہمارے ساتھ حضرت مولانا عزاز علی صاحب اُس زمانے میں شیخ العدب تھے عربی میں بڑی معارت تھی اور عربی کے عدیب تھے حضرت کی کتابیں ہمارے درس نظامی کے نصاب میں شامل ہیں حضرت نے اس میں بڑے عجیب و غریب مزدار و پرمزا و واقعات بھی لکھیں ہیں نظمیں بھی لکھی ہیں بہت اونچے مقام تھا حضرت مولانا عزاز علی صاحب خیر یہاں پر وہ مقصود نہیں ہے حضرت ایک مطبع جب سفر میں ساتھ گئے اسٹیشن پہ پہنچے تو فرمایا کہ بچو سنت میں سے یہ ہے کہ جب سفر پہ چلو تو کسی ایک کو امیر بنا لو تو طربہ نے کہو سر جی وہ سنت تو عام لوگوں کے لیے ہے ہمارا تو بنے بنے امیر موجود ہے ہم کس کو امیر بنے فہا میں نہیں مشورہ کروں اور مشورہ کر کے امیر طے کروں فرمایا کہ اچھی ہے مشورہ کر لیتے ہوںں مشورہ کر کے امیر طے کر لیتے ہوں سب نے کہا اور ذائع بات ہے سب لوگ و حضرت مولانا عزاز علی صاحب کا ہی نام دیں گے چنانچہ حضرت مولانا عزاز علی صاحب ازاز علی صاحب نے عمارت اللہ کا نام لے کے قبول فرمائے جماعتوں میں جب جاتے ہیں کسی کو امیر بناتے ہیں تو مشورہ کے بعد جس کو امیر متعین کیا جاتا ہے اس کو بھی خود بھی خود چھوٹا سا استخارہ کرنا چاہیے استخارہ کرنے کے بعد اللہم خیر لی و اختر لی استخارہ کرے چھوٹا سا اور اس عمارت کو قبول کرے تو ساتھ دعا بھی کرے خیر بڑا مولا عزاز علی صاحب نے استخارہ کیا پھر فرمائے کہ ٹھیک ہے تم ہوں کا مشورہ ہے تو میں اس عمارت کو قبول کرتا ہوں امیر متعین ہوئے جب ٹرین آئی ہے تو سب طلبہ نے اپنا سامان اٹھایا وہ ٹرین پہ جانے لگے تو فرمائے رک جو امیر میں ہوں لہذا میری بات سنی جائے گی فرمائے جی اس سے جی فرمائے کہ سب لوگ ٹرین پہ چڑھ جو سب لوگوں نے سامان اٹھایا چڑھنے لگا نا نا میں نے کہا ہے کہ اپنا ٹرین پہ چڑھو سامان میں لے گیا ہوں خوستاجی یہ کیسے ہو سکتا ہے آپ ہمارا سامان اٹھائیں فرمائے کہ میں امیر ہوں اور امیر کی دعات کرنا واجب ہے فرض ہے لہذا تم لوگ اوپا چڑھو چنانچہ فرمائے کہ ہم لوگ بڑی مشکل سے اوپا چڑھیں خوستاجی نے سب کا سامان اٹھایا وہ سامان اٹھا کے ٹرین کے اوپا چڑھے مفتی صاحب فرماتے ہیں کہ وہ سفر تو چھوٹا سا تھا لیکن ہمارے لئے عذاب بن گیا کہ کبھی استاجی کچھ کھانے کیلئے لے کے آ رہے ہیں کبھی کچھ بنا رہے ہیں کبھی جوتے صحیح کر رہے ہیں کبھی کپڑے صحیح سیدھے کر رہے ہیں اور ہمارے لئے پریشانی بن گئے ہیں واپسے پہ ہم نے اپنے کسی ساتھی کو امیر چن لیا استاجی کو عمارت سے معذول کر دیا آیا ہے کان الامیر خادم القوم کوئی وقت ایسا تھا کہ امیر قوم کا خادم ہوا کرتا تھا آج کے زمانے میں امیر کا مطلب یہ ہے کہ امیر وہ ہے جو حکم چلانا جانتا ہو جو صرف حکم دینا جانتا ہو بس اس کے لب اور اس کو کچھ نہیں آتا لیکن آج کل عمارت کے مسئلے کے اندر اتنی پریشانی ہیں کہ امیر اپنے ماتحتوں کے لیے دلد سر بنا ہوتا ہے اتنی تقلیف دے باتیں امیر صاحب کر رہے ہوتے ہیں غصہ بے محابہ ہے مزاج کے اندر عزت نفس نہیں ہے مزاج کے اندر اپنے ماتحتوں کی معمورین کی عزت نہیں ہے ان کا احترام نہیں ہے احترام کا جذبہ نہیں ہے کہ امیر تو قوم کا خادم ہوتا ہے سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ امیر قوم کا خادم ہوتا ہے امیر کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ سہولتیں اور تعیش اور عیش پرستی وہ سب اس کو ملے اور بس سب لوگ اس کے معمور ہوں سب لوگ اس کے ماتحت ہو کے چلیں اور وہ کسی چیز کا ماتحت نہ ہو بس جی جماعت کے اصول ہیں تمہیں اس کے مطابق چلنا ہے مدرسے کے اصول ہیں تو میں جی اس کے مطابق چلنا ہے اگر اس کے مطابق نہیں چلو گے تو یہ ہو جائے گا یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا اور اس طرح کی باتیں اس طرح کی باتیں یہ سارے بہانے ہیں جاہ ورستی کے امیر صاحب خود سیٹھوں کے پاس جا رہے ہیں معمورین کو غریبوں کے پاس بیچ رہے ہیں اور پھر وہاں سے یہ اور وہ سب ایسے نہیں ہوتے لیکن میں خود ڈسوہ ہوا ہوں مجھے خود ایسی تکالیف پہنچی ہیں میں کیا بتاؤں کہ جو امیر ہوتا ہے جتنا بڑا امیر ہے اس کے مزاج میں اتنی زیادہ عجزی اتنی زیادہ توازو اتنی زیادہ انکساری ہونی چاہیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ امیر صاحب سے نہیں یعنی تم میں سے ہر ایک رائی ہے امیر ہے اور ہر ایک سے اس کی رائیت کے بارے میں سوال کیا جائے گا کیا امیر بنتے وقت اس بات کا لحاظ رکھنا ضروری ہے کہ میں جس کو مرید بنا رہا ہوں اس کا مجھ سے سوال کیا جائے گا اس سے سوال ہوگا اس کے متعلق ہمارے اکابیرین میں سے ہیں مولانا عاشق الہی صاحب ان کے بیٹے مولانا عبداللہ برنی مدینہ شریف میں مقیم ہے میرے استاد ہے حضرت سے میں نے مسلسلات کا درس لیا تھا اللہ حضرت کو سلامت رکھے ان کا سایہ ہم کے سلامت رکھے ان کو خوش و خورم رکھے حضرت نے فرمایا کہ میں نے حضرت شیخ الاسلام مفجدی تقیو عثمانی صاحب سے عرض کیا کہ حضرت میں اپنی زندگیوں میں آپ کو اپنا امیر بنانا چاہتا ہوں فرمایا کہ بہت اچھی سوچ ہے اور میں اس کے اوپر آپ کا دل سے شکر گزار ہوں کہ آپ نے موجو ناکارہ کو انتخب کیا لیکن میں معذرت خواہ ہوں کہ یہ فریضہ اتنا بڑا ہے کہ میں اس کی ادائیگی سے کاثر ہوں لہذا آپ فلان فلان سے رجوع کر لیں اللہ حضرت جب امیر کو پتا ہے کہ وہ حدود شریعت کو لحاظ نہیں رکھ سکتا تو اس کو چاہیے کہ وہ ذمہ داری نہ لے فَإِنْ خَافَ أَلَّهِ يُقِيمَ حُدُودَ اللَّهِ مِيَا بِي 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 اپنے زندگی میں امیر ہوتے ہیں اگر ان کو یہ ڈر ہے کہ وہ اللہ کی حدود کو پامال کر دیں گے تو ان کو الگ ہو جانا چاہیے اگر ایک امیر کو محسوس ہوتا ہے کہ میں امیر بن جاتا ہوں تو مجھے دوسروں کی خامیاں نظر آنے لگتی ہیں میں امیر بن جاتا ہوں تو دوسروں کی عزت و رسپرکٹ میری دل سے ختم ہونے لگتی ہے تو اس کو امیارت قبول ہی نہیں کرنی چاہیے اگر وہ امیر ہے تو اپنی امیارت سے معذرت کر لینی چاہیے کہ میں ایسی امیارت سے معذرت کرتا ہوں کہ جو میرے دین کو تباہ کر رہی ہے جو میرے دین کو اکارت کر رہی ہے جو میرے دین کے لیے شدید نقصان کا باعث ہے ایسی امیارت سے میں معذرت کرتا ہوں ایسی امیارت سے دور ہو جائے کہ جو امارت دین کو تباہ کرے شیخ عبدالقادی جلانی کا واقعہ ہے یا مجدد الفسانی کا واقعہ ہے نہیں مجدد شیخ عبدالقادی جلانی نے اپنے ایک مرید کو خلافت دی اور خلافت دے کے فرمایا کہ جاؤ اور جا کے دین کا کام کرو تو کیا کہ شیخ آپ مجھے خلافت دے رہے مطلب امیر مقرر فرما رہے ہیں تو آپ فرمائیے کہ مجھے کن چیزوں کا لحاظ رکھنا ضروری ہے تو فرمایا کہ میں یہاں دیکھو میرے بھائی بھائیو یہ جو میں بات کرنے لگوں یہ اتنی اہم بات ہے اتنی اہم بات ہے میں یہ کہتا ہوں کہ ہماری زندگیوں کا نچوڑ ہے ہماری زندگیوں کا خلاصہ اس نصیحت کے اندر موجود ہے حضر شیخ نے فرمایا کہ میں یہاں دیکھو دو نصیحتیں کرنا ہوں ان کو پلو سے بان کرو پہلی نصیحت یہ ہے کہ کبھی بھی خدای کا دعویٰ نہ کرنا اور دوسری نصیحت یہ ہے کہ کبھی بھی نبوت کا دعویٰ نہ کرنا تو جو شاگرد سے رونے لگے عرض کیا کہ حضرت زندگی میں کبھی جان بوش کے نماز نہیں شوڑے کبھی تحجد قضا نہیں کی کوئی نفل نہیں شوڑا کوئی گناہ سغیرہ نہیں کیا کبھی غافل نہیں رہا یہ دی حضرت میں سمجھ نہیں پا رہا کہ میں کس طریقے سے کس طریقے سے خدای کا دعویٰ کروں گا میں تو فرون تو نہیں ہوں کس طریقے سے نبوت کا دعویٰ کروں گا میں کوئی مسلمہ قذاب تو نہیں ہوں تو فرمایا کہ سنو اور سمجھو میری بات ہائے اللہ میرے دل میں بھی یہ بات اتار دے میں خود سب سے پہلے اس کا مختاج ہوں فرمایا کہ دیکھو اللہ کی ہر بات حق اور سچ ہوتی ہے اللہ کی ہر بات بلکل سوفی سے درست ہوتی ہے چنانچہ اللہ کا ہر حکم قابل اتباع اور فرض ہے اس میں کسی بھی لمحے کی کوتاہی کسی درجے کی کوتاہی قطعاً قبول نہیں ہے لیکن جب تم یہ دیکھنے لگو کہ تمہارے اندر بھی یہ چیز پیدا ہو رہی ہے کہ تمہیں ایک لمحے کی کوتاہی میں غصہ آ رہا ہے تمہیں ایک لمحے کی کوتاہی میں پریشانی ہو رہی ہے ایک لمحے کی کوتاہی کوئی کر دیتا ہے یا ایک لمحہ یا کئی مہینے کی کوتاہی کوئی کر دیتا ہے تو تم اس پر غصے ہونے لگتے ہو تو سمجھ لو کہ در پردہ تم خدای کا دعویٰ کر رہے ہو کہ سو فیصد قابل اتباع تو اللہ کی بات ہے اور آپ یہ سمجھنے کہ میری بات قابل اتباع ہونی شاہی ہے چنانچہ جب تم امیر بن کے جاؤ گے جب تم امیر بن کے جاؤ گے تمہیں کسی کے ایسی نافرمانی کے اوپر غصہ آئے کسی ایسی نافرمانی کے اوپر یہ اس طرح کا معاملہ ہونا شروع ہو جائے تو سمجھ لو سمجھ لو کہ تم در پردہ خدای کا دعویٰ کر کرتے ہیں کبھی پوچھ لیتے ہیں اللہ کی قسم در جاتا ہے ان باتوں سے اور کبھی اس نصیحت سے غفرت ہو جائے تو توب اور استغفار کرتا ہوں اللہ مجھے معاف فرمائے کہ میں نے کسی کو کسی ماتحد کو حقیر سمجھ لیا کسی معمول کو حقیر سمجھ لیا کہ تم نے بات نہیں مانی تو یہ نفسان ہمارے ہم مسئلہ یہ ہے جیسے امیر صاحب کی بات کو ٹھکرا ہو امیر صاحب کو سوئے جیسے تم نے کہا بھی تھا یہ کرو تم نے کیا نہیں لوگ بکتوں نقصان یار یہ کیسی باتیں ہمارے معاشرے میں ہمارے دین تر طبقے میں اوبر رہی ہیں کہ اگر کوئی ہماری بات نہیں مانتا تو ہم اس کو اگلی مرتبے تانہ دیتے ہیں ہم کوئی خدا ہیں کہ ہماری بات نہیں مانی تو یہ نقصان ہو گیا ہم نے کوئی پتھر پہ لگی لگی تھی زبان کے ذریعے سے انہار اللہ ہمارے طبقے میں یہ بہت بڑی خرابی ہے ہمارے عمراء میں یہ بہت بڑی خرابی ہے ہمارے سیاستانوں میں یہ بہت بڑی خرابی ہے ہمارے علماء کے طبقے میں یہ بہت بڑی خرابی ہے ہمارے طلباء کے طبقے میں یہ بہت بڑی خرابی ہے کہ ہم غصے ہو جاتے ہیں اگر جماعت کلاس کا امیر صاحب کی کوئی بات نہ مانے اس کو چڑھ جاتا ہے غصہ درزگاہ کا کوئی امیر صاحب اس کو غصہ جڑھ جاتا ہے جماعت کا کوئی امیر سب اس کو غصہ آنے لگتا ہے وہ اپنے آپ کو یہ سمجھ دے کہ جناب میرے علاوہ تو کچھ ہے ہی نہیں اگر کوئی بات نہ مانے تو اسے دس دن تک موں بھی سور لیتا ہے اس نے سننی تو ہے نہیں تو کیا ضرورت ہے اس کو بولنے کی یہ خدایی کا دعویٰ ہے در بردہ یہ میں نہیں کہہ رہا بھئی میں نہیں کہہ رہا شیخ عبدالقادر چلانی فرما رہے ہیں پیرانے پیر فرما رہے ہیں کہ جس نے اسلام کو اس وقت زندہ کیا جب تتاری اسلام کو کچلنے کے در پہ تھے اللہ اللہ دوسری نصیح فرمایا کہ نبوت کا دعویٰ نہ کرنا کہ پیغمبر کی بتائی ہوئی ہر بات سچی ہے پیغمبر کی بتائی ہوئی ہر بات برحق ہے اس کا کوئی انکار نہیں کر سکتا اگر کل کو تم یہ کہو کہ میں امیر ہوں اور میں جو بتا رہا ہوں یہی بلکل ٹھیک ہے میں جو رائے سیاست کے بارے میں دیتا ہوں میں جو رائے فلان کام کے بارے میں دیتا ہوں یہ رائے بلکل ٹھیک ہے اس کے سامنے دوسرے کچھ رہا ہے میں ایک بات آپ سکھوں میرے احسادرزے کرام نے جب اسم ہمیں درسگاہ سے پہلی دوسری مرتبے چماعت میں بھیجا تو فرمایا کہ میں ایک بات بورٹ ڈرتے ہوئے کہتا ہوں کہ جماعت میں جانے سے محنت مجاہدہ کرنے سے تکلیفیں اٹھانے سے ایک چیز اندر پیدا ہوتی ہے وہ پیدا ہوتی ہے خدرائی جب آپ بستر اٹھا کے جاتے ہیں ایک مشکت اٹھاتے ہیں آپ کا اندر کا تکبر ٹوٹتا ہے آپ کا غرور ٹوٹتا ہے آپ کا سفر ہوتا ہے اس سے آپ کا علم بنتا ہے اس سے آپ کا علم سمرتا ہے اس سے اندر ایک چیز پیدا ہوتی ہے جس کو خدرائی کہتے ہیں جس کو جاہ کہتے ہیں یہ ایک ایسی چیز ہے میں کسی پہ تنقید نہیں کر رہا میں آپ لوگوں پہ تنقید نہیں کر رہا آپ کو برا نہیں کہہ رہا میں اپنے فائدے کی بات کر رہا ہوں آپ کے فائدے کی بات کر رہا ہوں کہ کاشی چیزیں جو ہمارے اساتحظہ نے ہمیں سمجھائی ہے میں وہ صرف نکل کروں میں کوئی معافی ضمیر بیان نہیں کر رہا جو بڑوں نے سکھایا ہے بس صرف وہ نکل کر رہا کیا ہے جو میں کہہ رہا ہوں وہ ٹھیک ہے یہ بات صرف پیغمبر کہہ سکتا ہے نہ امام ابو خنیفہ کہہ سکتا ہے نہ امام شافعی کہہ سکتے ہیں نہ امام مالک کہہ سکتے ہیں نہ امام احمد بن حنبل کہہ سکتے ہیں نہ ہی امام اعوزائی اور نہ ہی ان کے ماتحد نہ ہی ان کے مقلدین کہہ سکتے ہیں اور نہ ہی میں کہتا ہوں اور نہ ہی آپ کہہ سکتے ہیں کہ جو مسئلہ میں بتا رہا ہوں یہ ہی ٹھیک ہے امام شافعی نے غلط بتایا ہے نہ 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 یہ ہم نہیں کہہ سکتے یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہمارا بتایا ہوا مسئلہ یہ ہمارے نزدیک ٹھیک ہونے کے سب سے زیادہ قریب ہے اور اس میں غلطی کا امکان ہے امام شافعی کا مسئلہ بتایا ہوا وہ اس میں غلطی کا امکان ہمارے سے زیادہ ہے ٹھیک ہے بس ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہ غلط ہے چنانچہ آج کل خدر آئی ہے کہ جو میں کہہ رہا ہوں جو میں سوچ رہا ہوں جس طریقے سے میں چل رہا ہوں یہ طریقہ سب سے بہترین ہے میرے لئے تو بہترین ہے ساری دنیا کے لئے بھی یہی بہترین ہے نہ 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 یہ نہ میں جماعت میں جاتا ہوں خانگاہ والوں کو کچھ بھی نہیں آتا میں خانگاہ میں جاتا ہوں اے جماعت والے ایسی بیکار قسم کے لوگ یہ خدر آئی فرمایا کہ ہر بات صحیح ہونا یہ صرف پیغمبر کا شیوہ ہے پیغمبر کے علاوہ کسی اور کا شیوہ نہیں ہے پیغمبر کے علاوہ کہ کوئی اور اگر اس چیز کا دعویٰ کرے گا تو درپردہ اس نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے اللہ اکبر دوستو امیر اگر کوئی ہے آج کل اتنی کوئی تکلیف دے بات دے ہوتی امیر صاحب سے مشورہ کیا امیر صاحب نے وہ مسئلہ جا کے دوسرے کو بتا دیا امیر صاحب سے مشورہ کیا امیر صاحب نے وہ کسی دوسرے کو بتایا تو نہیں لیکن کیا ہے امیر صاحب جو ہے وہ تنز کر رہے ہیں بیان کے درمیان امیر صاحب تنز مار رہے ہیں مشورے کے درمیان قیم اس کی بات بتا دی محمید صاحب سے مشفرہ کیا جی بیوی غصہ ہو رہی ہے چار دوستوں میں بول دیا میرے صاحب نے اس کی بیوی تو غصہ ہی ہوتی رہتی ہے یہ تو ہر وقت اپنی بیوی سے آج ہی ظاہر رہت ہے اللہ اکبر ایک آدمی اپنی عزت آپ کے ہاتھ میں دے رہا ہے اور آپ اس کے لیے اس طریقے کی زمان استعمال کریں یہ صحیح نہیں ہے دوستے کی عزت کرنا کس نے اگر آپ کو امیر بنایا ہے اس کے اوپر مشہور رکھوں کہ اس نے مجھے اپنا بڑا بنایا ہے اللہ سے دعا ہے کہ اللہ مجھے بڑا بننے کی توفیق ہتاں فرمائے اللہ تعالی مجھے اس نے میرا ہاتھ پکڑا ہے ہاتھ پکڑنا صرف دنیا کیلئے نہیں ہوتا بلکہ ہاتھ پکڑنا تو یہ اس لیے ہے کہ دنیا بھی بنے اور آخرت بھی بنے اور آخرت مقدم ہوتی ہیں ہو سکتا ہے وہ علم کے عدبات سے مرتبے کے عدبات سے آپ کا ماتحت آپ سے کئی درجے ہونچا ہے ایک ملوی صاحب نے ایک مقتدی کو زبدس قسم کی ٹانٹ لگائی تو مقتدی نے کہا کہ حضرت میں آپ سے ایک بات کہنا چاہتا ہوں اور بات یہ ہے کہ آپ حضرت موسیٰ سے بہتر نہیں ہیں اور میں فرعون سے برا نہیں ہوں تو کہنے کے کیا مطلب ہے فرمایا کہ فرعون نے خدای کا دعویٰ کیا تھا اور پیغمبر موسیٰ علیہ السلام اللہ کے بڑے چار پیغمبروں میں سے ایک ہیں لیکن اللہ رب العزت نے جب دنیا کے سب سے بہترین انسان کو دنیا کے سب سے بہترین انسان کے پاس پھیجا تو اللہ نے فرمایا فَقُولَ لَهُ قَوْلَ لَيِّنَ لَعَلَّهُ يَتَذَكْرُ أَوْ يَخْشَا کہ جب آپ اس کے پاس جائیں تو اسے نرم بات کریں اسے محبت والی بات کریں لَعَلَّهُ يَتَذَكْرُ أَوْ يَخْشَا شاید کہ تاکہ وہ نصیحت حاصل کرے اور اللہ سے ڈر جائے اللہ رب العزت نے اپنے پیغمبر کے ساتھ کبھی سخت زبان استعمال نہیں فرمائی وہی سن کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پریشان ہو گئے ہوں لیکن روایات میں آتا ہے کہ جب بطور امیر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چند لوگوں کو توجہ ایسی دی کہ جس سے حضرت عبداللہ بن ام مقتوم رضی اللہ تعالیٰ نہ ہو جیسے صحابی اگنور ہوئے تو اللہ رب العزت نے قرآن ہوتارا تو بطور امیر ان چیزوں کا دھیان لکھنا بڑا ہی سلوری ہے ماتحد کی عزت ہو ماتحد کا احترام اللہ سمجھنا کی طفیق فرمائے